موسیقی بھارت جنگی جنون میں پاغل ہو گیا نکیال سیکٹر پر پھر فارنگ اور گولہ باری لوگ گھروں میں محصور تجارتی مراکز بند بھارت کی مقبوزہ کشمیر میں بھی ریاستی دہشتگردی زلہ اسلام آباد میں فارنگ سے تین نوجوان شہید انتناگ میں گھر گھر تلاشی عالمی برادری کشمیریوں کے نسل کو شرکوائے خوریت رہنما کی اپیر لاہور اسلام آباد راولپنڈی شیخ اپورا مردان میر اور خاص مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں بارش بلائی پنجاب سن بلوچستان پیبر پختنخا گلگت اور کشمیر میں بھی بودھ تک بارشوں کی پیش گوئی سبریم کورٹ کچھ دیر میں پھر رینامہ کیس کی سماپ کرے گی وزیراعظم کے وکیل خواجہ حارس دلائل دیں گے نواز شریف کے ڈے آئی ٹی ریپورٹ مسترب کرنے کی استعداد شیخ رشید کہتے ہیں حکمرانوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں لیاقت بلوچ نے کہا مٹھائیاں بانٹنے والے اپنی صفائیاں پیش نہیں کر سکے مزیراعظم ہاؤس میں نائحلی کا خوف منڈلانے لگا سپریم کورٹ میں کمزور پوزیشن دیکھ کر نواز شریف نے جانشین کی تلاش شروع کر دی بکیا حکومتی مدت پوری کرنے کے لیے پانچ پیاروں کے نام پر غور چودری نسار لسٹ میں شامل نہیں پینامہ کا موسم کہیں دوریاں بلہ بارش کا پہلا قدرہ نون لیگی ایم این اے خسرو بختیار نے فیصلہ بھی سنا دیا کہتے ہیں نواز شریف وزیراعظم رہیں یا نہ رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت اور جمہوریت برقرار رہنی چاہیے عوامی عہدے کے ساتھ ساتھ کاروبار وزیراعظم پنجاب کی نائحلی کے لیے تحریک انصاف میدان میں آگئی لاہور ہائی کورٹ میں آج درخواست کی سمات ہوگی شریف فیملی نے عدالت اور جی آئی ٹی میں جھوٹ بولا مفروضوں کی بنیاد پر ریپورٹ چیلنج کی عمران خان کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کا بچنا اب ممکن نہیں چہدری شجاعت کی زیرے سے دارت چار جماعتی اتحاد کا حامل جلاس سپریم کورٹ سے اظہار ایک جہتی چہدری شجاعت کا کہنا ہے نواز شریف کو بھارت سمیت کوئی بھی نہیں بچا سکتا کوئی بھی سانحہ ہوا تو نواز شریف ذمہ دار ہوں گے کانون نے بدنوانوں کے چہنے سے نکاب ہٹا دیا والیم ٹین مانگنے والوں نے ہمیں جسس باکر نجفی کمیشن کی ریپورٹ کیوں نہیں دی تاہر القادری کا وکلا ونگ سے خطاب کراچی کے امن پر دہشتگردوں کا ایک اور وار نامالوں مفرام کی شہر میں پھر گون سنائی دینے لگی اور انگی ٹاؤن میں فارنگ سے پاک سرزمین پارٹی کے دو کارکن جامہرک امریکہ نے مطلب نکلتے ہی آنکھیں پھیر لیں دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان نے لڑی اور محبت کی پینگیں بھارت کے ساتھ چہانے لگا پاکستان کی فوج امداد روکنے کے لیے نیا بلتیار روس کے شمال مشرقی علاقے میں 7.8 شدت کا زلزلہ سونامی کا خطہ